موسیقی الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نسوحا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اپنی اطاعت چاہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اپنا حکم پورا کرانا چاہتے ہیں لیکن اگر انسان سے گناہ ہو جائے نافرمانی ہو جائے تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے گنہگار بندوں سے توبہ کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ایک اور حدیث میں فرمایا گیا گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے فقی ابو اللہ حیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت بڑی خوبصورت تھی اور اللہ رب العزت نے بڑا حسن و جمال اس عورت کو عطا فرمایا تھا لیکن یہ بد کردار بھی تھی بدکار عورت بھی تھی اور شہر کے بڑے بڑے امیر لوگ اس کے پاس آ کر کے بدکاری بھی کیا کرتے تھے اس عورت نے اپنے لئے ایک بڑا سا محل بنایا اور اس کے اوپر ایک اس نے تخت بنوایا اس کے اوپر یہ بیٹھتی تھی اور لوگ ایک اچھی قیمت لے کر کے اس کے پاس آتے تھے اور پھر یہ برائی اس کے ساتھ کیا کرتے تھے ایک روز اس کی بستی کے قریب کا ایک نوجوان جو بڑا عبادت گزار تھا بڑا متقی پریزگار تھا بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا تھا ایک روز اس راستے سے گزر رہا تھا گلی سے گزر رہا تھا جیسے یہ اس راستے سے اس کی گلی سے گزرا تو اس نوجوان کی نگاہ اس عورت پر پڑی اور اس نے نظریں تو ہٹا لی لیکن اس کا دل اس کے حسن و جمال کی طرف اٹک گیا اور یہ چلتا رہا چلتا رہا جا کر کے عبادت میں بھی مشغول ہو گیا لیکن عبادت تو کرتا رہا لیکن اس کا دل اس طرف سے نہیں ہٹا اس نے اپنے آپ میں مجاہدیں بھی کیے اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھا کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھایا کئی روزیں بھی رکھیں لیکن اس کا دل ادھر ہی اٹکا رہا بلاخر اس نے سوچا کہ جب میرا دل نہیں ہٹتا میں ایک بار جا کر اس سے ملوں اس نے پیسے اکھٹے کیے کہ جتنی قیمت میں وہ اپنے پاس آنے دیتی تھی اس نے پیسے اس نے اکھٹے کیے اور یہ ان پیسوں کو لے کر کے اس عورت کے پاس پہنچا اور وہ پیسے اس عورت کے ہاتھ میں دیئے اس عورت کے ہاتھ میں دیئے اور جا کر کے جب اس کے تخت پر بیٹھا تو یہ وہاں بیٹھ کر کے اس کے دل میں فوراں یہ خیال آیا کہ تو اتنے زمانے تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا اللہ کو مناتا رہا اللہ کو راضی کرتا رہا اللہ تجھے اس وقت بھی ہر حال میں تجھے دیکھ رہا تھا اور آج تو اس تخت پر اس نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اللہ رب العزت تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا اور وہ رونے لگا کاپنے لگا اس عورت نے کہا نوجوان تو اپنی مرضی سے آیا بغیر بلائے آیا رونے کی کیا بات ہے کیوں رو رہا ہے یہ اٹھ کر کے جانے لگا اس عورت نے ہاتھ بڑھانا چاہا اور کہا کہ جب تو آیا ہے اور تو نے میری قیمت بھی ادا کی ہے تو کم از کم جو تیرا مقصد ہے اس مقصد کو تو پورا کر لے لیکن یہ بندہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آیا اور بغیر برائی کیے یہ وہاں سے اٹھ کر کے روتا ہوا چلا گیا اور جا کر کے اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد یہ پھر سے اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا یہ عورت بھی پریشان ہوئی اس کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف سا پیدا ہوا اس لیے کہ اس کو تھوڑی دیر ایک نیک بندے کے پاس بیٹھنے کا موقع مل گیا تو اس نیک بندے کے اثرات اس عورت کے دل کے اندر منتقل ہوئے اس عورت کے دل میں منتقل ہوئے اور اس نے بھی اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ بندہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا اور زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا آج یہ گناہ کے ارادے سے آیا اور اس کے لیے گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں اپنی مرضی سے آیا اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا لیکن اس بندے کے دل میں اللہ کا اتنا خوف اتنا خوف کہ ایک گناہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوا اور روتا کامتا ہوا اٹھ کر کے چلا گیا اور ایک تو اللہ کی بندی ہے کبھی بھی تو نے اللہ کی اطاعت نہیں کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتی رہی کناہ کرتی رہی تیرے دل میں کبھی اللہ کا خوف نہیں آیا تو یہ بھی توبہ کے ارادے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف چلی دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے ہیں اور نصیحت فرماتے ہوئے اس عورت نے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا تو اس نے ایک بندے کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ فلا عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے تو وہ کوئی بے اقوف سا بندہ تھا تو وہ سیدھا گیا اور جا کر کے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت وہ جو فلا عورت ہے وہ آپ سے ملنے کے لئے آئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو جلال آ گیا کہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کس عورت کے بارے میں کہہ رہا ہے تو یہ سارے لوگ سوچیں گے کہ حضرت موسیٰ کا اس عورت سے کیا تعلق کیا مطلب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ جا جا کر کے منع کر دے میں اس سے ملنا نہیں چاہتا وہ بے اقوف بندہ تھا اس نے آ کر کہ ایسے ہی کہا تو وہ عورت شرمندگی کے ساتھ یہ کہتے ہو واپس ہوئی کہ اللہ رب العزت تو مجھ سے ناراض تھا ہی لو اب تو اللہ کا پیغمبر بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا میرے گناہوں کی وجہ سے یہ عورت اپنے گھر آئی اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی اس نے کسی سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سجدے کی حالت میں بہت قریب سے دیکھتا ہے اور سجدے کی حالت اللہ رب العزت کو بڑی پسند آتی ہے اس نے وہیں زمین پر سجدے میں سر رکھا اور اللہ سے معافی مانگنے لگی اللہ تو تو مجھ سے ناراض تھا اب تو تیرا پیغمبر بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا یہ روتی رہی معافی مانگتی رہی کہ اللہ پوری زندگی تیری نافرمانی کی پوری زندگی کبھی بھی تیرے حکم کو نہیں مانا ہمیشہ اللہ میں معافی چاہتی ہوں ٹھیک اسی وقت اس کے دروازے پر کسی نے دستک لگائی تو اس نے سوچا کہ اگر میں نے دروازہ کھول دیا اور یہ وقت کو لوگوں کا میرے پاس برائی کے ارادے سے آنے کا ہے اگر میں نے دروازہ کھولا اور کوئی آدمی ایسا ہوا تو وہ ضرور مجھے اب پھر گناہ میں مبتلا کر لے گا میرے ساتھ برائی کرے گا اس نے دروازہ نہیں کھولا اور سجدے میں سر رکھی رہی پھر دستک ہوئی پھر دروازہ بجا پھر دروازہ بجا آخر اس نے تنگ آ کر کہ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں یہ دیکھ کر کہ حیران ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تُو میرے پاس آئی تھی لیکن میں نے تجھے منع کر دیا ملنے سے تو جب میں اپنی قوم کو نصیحت کر رہا تھا نصیحت کرنے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی اللہ کا پیغم آیا کہ اے میرے موسیٰ اے میرے پیغمبر میری ایک گنہگار بندی توبہ کر کے میرے تک پہنچنے کا راستہ معلوم کرنے آئی تھی وہ میرے تک پہنچنے کا راستہ آپ سے معلوم کر رہی تھی اور آپ نے اس سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا آپ نے اس کو میرے تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ بھی نہ بتایا تو میں اسی وقت اٹھا اور آ کر کہ تمہیں اللہ رب العزت کی کے سامنے جو تم نے توبہ کی ہیں اس توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنانے کے لئے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت کو تیری توبہ پسند آگئی یہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کل تک جس دروازے پر بد کردار اور بدکاری کرنے والے آیا کرتے تھے آج میں نے نیکی کی نیت کی ہے توبہ کی نیت کی ہے تو اللہ رب العزت نے آج اس دروازے پر وقت کے پیغمبر کو بھیج دیا اس دروازے پر آج نیکی کی نیت کرنے کی وجہ سے توبہ کی نیت کرنے کی وجہ سے وقت کے پیغمبر اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے یہ عورت بڑی خوش ہوئی اب یہ عورت تھی حسن و جمال تو اس کے پاس تھا ہی پورے شہر میں مشہور تھی اب اس نے نیت کی کہ ایک کر میں یہاں رہوں گی تو کوئی نہ کوئی مجھے گناہ میں مبتلا کر دے گا تو وہ چنانچہ اس نے ایک ایسا لباس پہنا اس لباس کو پہننے کے بعد کسی کو پہچان نہ ہو سکے کہ یہ کون عورت ہے اور یہ اس بستی سے نکل کر کے دوسری بستی کی طرف چلی گئی چاہتے ہوئے راستے میں اس کو یہ خیال آیا کہ چلو کیوں نہ میں اس نوجوان کے پاس ہی جا کر کہ اس سے نکاح کا پیغام دے دوں جو میرے پاس آیا تھا اور جس کی خوف کو جس کے ڈر کو دیکھ کر کہ مجھے بھی توبہ کی توفیق ہوئی کیوں نہ میں اسی بندے سے نکاح کر لوں چنانچہ یہ پتہ معلوم کرتے ہوئے اس گاؤں میں اس بستی میں پہنچی اس نوجوان کا پتہ کیا لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فلہ جگہ اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مشغول ہوگا تم وہیں جا کر کے بیٹھ جاؤ جب نکلے گا تو تمہارے سے ملقات ہو جائے گی چنانچہ یہ اس کے عبادت خانے کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئی جب وہ کافی دیر کے بعد اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا تو اس کی نگاہ سامنے اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے دل کے اندر پھر خوف پیدا ہو گیا کہ میں کیسے کیسے بچ کر کے ڈر کر کے گناہ سے بچ کر کے آیا تھا یہ عورت پھر میرے دروازے پر آ گئی اور وہ اتنا رویا اتنا خوف اس کے اندر ہوا کہ وہ خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے وہیں گرا اور وہیں اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی اور وہ انتقال کر گیا ابھی عورت بڑی پریشان ہوئی خیر اس کے کفن دفن کے بعد اس نے بتایا میں تو اس نیت سے آئی تھی میں گنہگار عورت تھی میں نے توبہ کی اور میں اس سے نکاح کے نکاح کے لئے آئی تھی لوگوں نے بتایا کہ اس کے ایک بھائی بھی ہے ہم ان سے مشورہ کر لیتے ہیں معلوم کر لیتے ہیں اگر وہ تیار ہو جائے گا تو تم اس سے نکاح کر لینا چنانچہ اس بندے سے معلوم کیا گیا تو وہ نکاح کرنے کے لئے تیار ہو گیا نکاح ہوا تو اللہ رب العزت نے اس نکاح کے بعد اس عورت کو سات بیٹے عطا فرمائے اور وہ ساتوں کے ساتوں بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں بنی اسرائیل کے ولی گزرے ہیں تو ایک بدکار عورت جب توبہ کر لیتی ہے نافرمان بندے اور بندیاں توبہ کر لیتی ہیں اس نافرمان عورت نے بدکردار عورت نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے اس عورت کو سات ولیوں کی ماں بننے کی بننے کا مقام عورت سات ولیوں کی ماں بنی اللہ رب العزت تمام گناہوں سے ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے اور بار بار ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے آمین وآخیر دعوانا الحمد للہ رب العالمين